ہم ولا آمان احمد رضا ہے ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں میرا اللہ اس کے مطالق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان کی شان کیا ہے ایمان کی اہمیت کیا ہے جب تک ایمان کی اہمیت ہمیں پتا نہ چلے گی اس وقت تک کہ ایمان کی حفاظت کا جذبہ دلوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھیں ایمان کہتے اس کو ہیں کہ اللہ نے اپنے نبیوں کی طرف جس کو نازل کیا اور بلکہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر کے آئے زبان سے اس کا اعلان کرنا زبان سے اس کا اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا اس کا نام ایمان ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں جب بندہ کلمہ تیبہ پڑھتا ہے اور کلمہ تیبہ پڑھنے کے بعد ضروریات دین کو یعنی کلمہ کے تقاضے کو پورا کرتا ہے تب کہیں جا کر کے وہ مومن ہوتا ہے اور اچھی طرح سے یاد رکھیں انسان کی آخرت کی کامیابی کا انحصار صرف ایمان پر ہے اگر انسان ذرہ برابر بھی ایمان اپنے ساتھ سلامت لے کر کے جائے گا تو وہ جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور یاد رکھنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اگر حبشیوں کا ایمان سلامت گیا تو وہ جنت میں جائیں گے اگر جوتے سننے والوں کا ایمان سلامت گیا تو وہ جنت میں جائیں گے اگر راستے صاف کرنے والوں کا ایمان سلامت گیا تو وہ جنت میں جائیں گے اور اگر نبی کے بیٹے کا ایمان سلامت نہ رہا تو نبی کا بیٹا ہو کر بھی وہ جنت میں نہیں جا سکتا اس لیے کہ آپ قرآن مقدس کو اٹھا کر کے دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر ہی رہا اس نے حضرت نوح پر ایمان نہیں لایا اور پھر کیا ہوا اللہ رب العزت کا حکمت تھا کہ نوح جو ایمان لائے اسی کو کشتی میں سوار کرے اور جو ایمان نہ لائے اسے کشتی میں سوار نہ کرنا مفسرین کہتے ہیں بیٹے کو سامنے کھڑا دیکھ کر جناب نوح علیہ السلام نے بیٹے سے کہا میرے بیٹے ایمان لیا تاکہ میں تجھے کشتی میں سوار کرلوں اللہ نے اپنی صورتوں کے اندر قرآن مقدس کے اندر جناب نوح اور ان کے بیٹے کے مقالمے کو بیان فرمایا ہے بیٹا جواب دیتا رہا اس لئے کہ دل پہ مہر لگ چکی تھی آخر حضرت نوح علیہ السلام باپ تھے باپ باپ ہوتا ہے اللہ ہو اکبر پیدر کی محبت دل میں تھانٹے مارنے لگی دل میں خیال آیا اللہ سے عرض کیا مولا اس کو کشتی میں آنے کی اجازت دے دے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس کے بعد تُو نے اس کافر کے سفارش کی تو اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دوں گا اللہ ہو اکبر آپ اندازہ تو فرمائیں ایمان کی اہمیت کتنی ہے ایمان کی اہمیت کتنی ہے نبی کا بیٹا ہو کر کے اگر نبی پر ایمان نہیں لایا تو اللہ ہو اکبر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بار بار سفارش کرنے لگے کہ مولا اس کو اندر لے لوں ارشاد ہوا اپنے محبوب بندوں کی فہرست سے تیرا نام خارج کر دوں گا نوح اس کے بعد اس کی سفارش نہ کرنا اس کافر کی سفارش نہ کرنا اور اس کے بعد جناب نوح خاموش ہو گئے اور پھر ایک موج اٹھی اور اس نے نوح کے بیٹے کو غرق کر دیا اور ساری دنیا کی انسانوں کو پیغام دے دیا گیا کہ نبی کا بیٹا ہو کر بھی اگر ایمان نہیں لاتا تو کشتی میں سوار ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے تو جنت میں داخلہ کیسے ہو سکتا ہے اور پھر قرآن نے اعلان کر دیا اللہ اکبر کہہ دیا گیا لئیسہ من اہلک اب یہ آپ کی نعال سے نہ رہا اسی لئے حضور محدثی آزمین کے چوچویں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں فضل ایمان پہ ہے فضل نصب بھی موقوف فضل ایمان پہ ہے فضل نصب بھی موقوف بو لہب کو بھی لگا ہاتھ نتبت کے سوا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں ایمان کتنا قیمتی ہے ایمان کتنا اہم ہے اللہ اکبر اگر نبی کی بیوی ایمان نہ لائے میں صرف ماذ اللہ علیہ عزو بللہ میں یہ باتیں کرنے نہیں بیٹھا سی ایمان کی اہمیت سمجھانے بیٹھا ہوں حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی جہنم میں جائے گی کیونکہ اس لئے جناب لوت علیہ السلام کی بیوی نے قوم کی محبت میں اپنے شوہر کا ساتھ چھوڑ دیا تھا اور وہ جہنم میں جا رہی ہوگی آپ گوھر کریں نہ ہم اللہ رب العزت کو رحیم و کریم جانتے اور مانتے ہیں لیکن ہم اللہ کو رحیم و کریم جانتے مانتے جاننا بھی چاہیے ماننا بھی چاہیے لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ غیرت والا بھی ہے وہ جہاں رحیم ہے وہ جہاں کریم ہے وہ غیرت والا بھی تو ہے اس لئے ایمان کے بغیر جنت نہیں مل سکتی اب کچھ لوگ تو وہ ہیں جو دنیا میں ایمان نہیں لاتے ایک طبقہ دوسرا طبقہ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں مگر جیتے جی ایمان ان کا چھین لیا جاتا ہے اور تیسرا طبقہ وہ ہیں جو بہت قابل حسرت ہے کہ وہ ساری زندگی ایمان پر رہتے ہیں مگر دنیا سے جاتے جاتے ان کا ایمان چھین لیا جاتا ہے اس لئے اب میں اس طبقے کا ذکر کروں گا کہ جن کا ایمان اس وقت چھینا جاتا ہے جب وہ دنیا سے جارے ہوتے ہیں یہ بڑی کٹھین منزل ہے یہ بڑی خوفناک منزل ہے یہ بڑی بھیانک منزل ہے اس لئے بڑے بڑے اولیاء کو کوئی فکر نہیں ہوتی تھی اگر ان کو فکر ہوتی تھی تو ایمان پر خاتمے کی فکر ہوتی تھی وہ سرکار گوثلازم دستگیر پیلانے پیل جن کی ٹھوکروں سے مرد زندہ ہوئے وہ گوثلازم دستگیر جس نے دین کو زندہ کیا جو محید دین ہے ہمارے عقیدے میں گوثلازم دستگیر محید دین ہے اور پوری امت کے اہلِ حق کا یہی عقیدہ ہے کہ گوثلازم محید دین ہے اور اللہ رب العزت نے کائناتِ ولایت کے اندر سارے اولیاء کو حکم دیا کہ وہ گوثلازم کے لئے اپنی گردنوں کو جھکائیں اور اپنی گردنوں کو غم کریں شیخ عبدالق محدیز دہلوی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گوثلازم پاک کو اللہ نے یہ حکم دیا کہ قدمی حاضی علا رقبتِ کلے ولی جلہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو این صحیح نہیں کہہ دیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جذب میں تھے ہوش میں نہیں تھے اس لیے کہا شیخ عبدالق محدیز دہلوی ہندوستان کا سب سے بڑا پہلا محدیز وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب گوثلازم پاک سے یہ کہلوانا ہوا تو اللہ نے حکم کیا الہام فرمایا رسول اللہ نے مدینے سے جوڑا بھیجا اور ممبر پہ بٹھایا گیا اور جتنے مخلوق تھی ان سب کو گوثلازم پاک کے سامنے کر دیا گیا لیکن مخلوق میں ان کو سامنے کیا گیا جو مقام ولایت پر فائز ہونے والے تھے اہرِ غیروں کو نہیں کیا گیا ولیوں کو کیا گیا اسی لیے گوثلازم کے قدم کا انکار اہرِ غیرے کرتے ہیں ولی کبھی نہیں کر سکتا سارے اولیاء کو سامنے کیا گیا یہاں تک کہ فرشتے بھی تھے جنات بھی تھے اور قیامت تک کہ سارے اولیاء تھے شیخ صاحب فرماتے ہیں اتنی پبلک تھی اولیاء کی کہ سارا افق اللہ کے بندوں سے بھر گیا تھا سارا افق اللہ کے اولیاء سے اللہ کے بندوں سے بھر گیا تھا اور ان کو حکمت تھا جیسے گوثلازم پاک کو حکمت تھا کہ آپ اعلان کریں ان کو حکمت تھا کہ گردن چھکا دیں جب گوثلازم پاک نے اعلان کیا تو سب نے اپنی گردن چھکا دی میرا عنوان گوثلازم پاک ابھی نہیں ہے لیکن صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کتنی بلندی ہے مقام کی بلندی کتنی ہے مرتبے کی بلندی کتنی ہے عظمت کی بلندی کتنی ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے مقام کا اہل سنت کے امام تو یہ کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا جس کے تلوے سے اولیاء آنکھیں ملے اس کا مرتبہ کیا ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں 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 موسیقی